پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت نے رات گئے بلاخر کا اکنوں کے خلاف نازیبہ نارا بازی پر دہشت کر دی مقدمات کی مضمت کر دی قبل عظیم پیپس پارٹی کے ترجمان جمعیرات کی شامع ایک بیان میں انخابی داندلی کے خلاف بودھ کو ہونے والے احتجاج کے ذران نازیبہ نارا بازی کرنے والے کارکنوں سے لا تعلق ہونے کا ہی اعلان کیا تھا واضح رہے ہیں کہ پیپس پارٹی پارلیمنٹریزنگ کے سربرا آصف علی زرداری کی بڑی سربسازی بختابر بٹوں نے جمعیرات کو پیپس پارٹی کارکنوں پر مقدمات بنانے کی سوشل میڈیا پر شزید مضمت کی تھی اور پیپس پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے سوشل میڈیا پر ان کی مضمت کی حمایت کی تھی چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بٹوں کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر نواز کا ایک بیان میں پیپی کارکنوں کی ناربازی کو نامناسب قرار دیا مگر ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ آمرانہ فیل بھی قرار دیا سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر نے اپنے بیان میں کہا کہ پیپی کے عادت نے کارکنوں کے خلاف کاروائی شروع کر رکھی تھی کہ مقدمہ بنا دیا گیا ترجمان بلاول بٹوں نے کہا کہ ناربازی پر دہشت گردی کے مقدمے کا کوئی جواز نہیں بنتا سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر نے کہا کہ پیپی نے کبھی بھی کسی نامناسب فیل کی حمایت نہیں کی ترجمان بلاول بٹوں نے مزید کہا کہ جھوٹے مقدموں سے انصاف کے اداروں کا احترام قائم نہیں ہوگا اسے قبل پیپس پارٹی کے ترجمان نے جمرات کی شام جاری بیان میں پیپس پارٹی کارکنوں کی ناربازی سے لا تعلقی کا بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی نے بودھ کے روز اسلامباد نے احتیاج کے دران عدلیہ کے خلاف ناربازی کی زبان کے استعمال سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے دیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی سولوں کی شاست کرتی ہے اور عوامی مسائل پر اپنی رائے دینے کے ساتھ ساتھ ان کی حل کے لیے کوشش کرتی ہے پیپس پارٹی کے ترجمان نے یہ بھی کہا تھا کہ پارٹی کبھی بھی نازیبہ زبان استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرتی اور پارٹی سیاست میں ذاتی انات اور ارتک امیز بیانات اور زبان کے خلاف ہے اور رہے گی ترجمان پیپس پارٹی کے کارکنوں میں میوسی پھیلی تھی جس کا ظاہر ہونے میں سوشل میڈیا پر بھی کیا ہے جس کا نوٹس لیتے ہوئے پیپی پی قیادت نے رات گئے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر یہ ذریعے نیا بیان جاری کیا معظم رضا پسل اسلام آباد